میں کسی اندولن میں جڑا ہوا نہیں ہوں میری وچاردارہ آزاد ہے میں انہا جی کا سمرتنگ ہوں پر انہا جی کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا سمرتنگ نہیں ہوں جنہوں نے کہا تھا پرچھانت بوشن نے کشمیر کو توڑنا پڑے ہندوستان سے توڑ ڈالو جب ایسا ویقتی انہا ہزارے کے ساتھ بیٹا ہو تو انہا جی یہ دیش کے توڑنے والے آدمی کے ساتھ نہیں ہیں ہم وہ کشمیر جس کے لیے ہمارے ہزاروں سرکشہ جوانوں نے قربانی دے ڈالی ہزاروں بہنوں کے سوہاگوں کو اجار دیا اس کشمیر کی درتی کی رکشہ کرتے ہوئے خدا نہ خاصتہ لوگوں نے آپ کو کہیں پاور دے دی ہندوستان کے لوگ سیدھے بھی ہیں لگ جاتے ہیں پیچھے جنڈا بگڑے جنڈا آباد جنڈا آباد خدا نہ خاصتہ پاور دے دی اور ایک وہ سوامی اگنی بیش میں اس کو سنت سمجھتا تھا سنت جب اس نے کہا امرنات جی کا شیولنگ ایک برف کا ٹکڑا ہے جب ایسے آدمی انہ ہزارے جی کے ساتھ ہوں گے جب پرشات بوشن اتنک وادیوں کے کیس لڑنے والے اور کہیں کشمیر کو ہندوستان سے الگ کر دو خدا نہ خاصتہ کہیں کوئی ہوم منسٹر اور قانون منتری بن گیا کوئی کہے گا پنجاب توڑ دو کوئی کہے گا انہ جی اب یہ منی پور بھی توڑ دو کوئی کہے گا یہ بنگال بھی توڑ دو کو ارے توڑنے کے لیے تھوڑا لوگ آپ کے پیچھے لگے جوڑنے کے لیے بھارت ماں کو جوڑنے کے لیے میں نے انہ جی کو کہا تھا میں کہا انہ جی آپ قربانی کی بات کرتے ہیں بار بار قربانی دے چکے ہیں آپ کے لیے جب کہو گے قربانی دے ڈالیں گے آپ ایک مہان پورش ہیں دیش آپ کے ساتھ ہے پر اگر آپ کا بھی کوئی ویقتی آپ کے ساتھ بیٹا ہوئے ویقتی اس بھارت ماں کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اپنی لاشوں کے لاشوں کے نکل کے جانا پڑے گا اس بھارت کو توڑنے ہی دیں گے ہمیں ہر چیز کو ریسرچ کرنا ہے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے یہ نہیں کہ دنیا کی بھیڑ پیچھے لگ گئی جند آباد جند آباد آپ کے نا ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ ویقتی تو اچھا ہے اس کے ساتھ باتنے والا ویقتی دیش کو توڑنے والا ہے کشمیر کو ہندوستان سے توڑنے والا ہے بھارت ماں کو توڑنے والا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے